بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم لوگ بہت ہی ایک انفرمیٹک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے ترکی کے لیے تو اس سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیں کہ جو ترکش گورنمنٹ تھی وہ جو آپ کا کارنٹین کے ڈیز تھے وہ آپ کا فری آف کاسٹ وہ گورنمنٹ کمپنسیٹ کر رہے تھی اب یکم اگس سے اس کی پولیسی انہوں نے چینج کر دی ہے اس پولیسی میں کون کون سے رولز انہوں نے نئے انٹرڈیوز کروائے ہیں انٹرنیشنل ٹریولرز کے لیے سپیشلی پاکستانیوں کے لیے کون سے انہوں نے ایمپورٹنس کوورٹ پولیسی جو انٹرڈیوز کروائی ہے اس کو ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو مائن نیمیز رحمان ڈوگر and you are watching Struggle to Success تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے جو ٹریولنگ کر رہے تھے پاکستان سے بھی تو آلموس پیچھلے دو ماہ سے اگس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو ان کے لیے کورنٹائن اور ان کے جتنے بھی ایکسپنس ہو رہے تھے کھانے پینے اور ہیچ کے وہ ترکش گورنمنٹ پے کر رہی تھی اب جب سے یہ پولیسی چینج ہوئی ہے تب سے بہت زیادہ مسلم سائل ٹریولرز کو آ رہے ہیں جو سپیشلی پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں یا ایشین کنٹری سے سپیشلی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور سری لنکا اور افغانستان وغیرہ ہیں ان کنٹری سے جو ٹریول کر رہے ہیں تو ان کے لیے انہوں نے کووڈ پلیسی سپیشل ایک انٹروڈیوز کروائی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی اب کووڈ کی ریشو بہت زیادہ ہو رہی ہے تو بہت ساری لوگوں کے مسلم سائل چاہ رہے ہیں جو کہ وہاں پہ ٹریولنگ کر چکے تھے لیکن ان کی فلائٹس ہو چکی تھی لیکن دیورنگ فلائٹس ان کو اپ ڈیٹ ملی ہیں دیورنگ فلائٹس مینز کہ وہ جیسی ائرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو ان کو پتا چلا ہے کہ یہاں پہ کووڈ کے جو ایسو پیز کی جو پلیسی تھی ترکی گورنمنٹ کی وہ چینج ہو چکی ہوئی ہے تو وہ پلیسی کیا ہے وہ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور انہوں نے اب ترکیش گورنمنٹ نے یہ سپیشل ریکمینڈیشن دے دی ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے جو ریکمینڈڈ ہوتلز ہیں ان کے اندر ہی آپ لوگ سٹے کریں گے کتنے دنوں کا سٹے ہے وہ مینیموم 7 to 14 ڈیز کا سٹے ہے اور اس ٹریولنگ سے پہلے آپ کو جو ڈاکمنٹ چاہیے وہ آپ کو کنفرم ان ہوتلز کی بکنگ with ڈیو پیمٹ جتنی بھی ہے وہ کلیر ہونی چاہیے 10 ڈیز کا وہ مینیموم کہہ رہے ہیں اور اگر آپ لوگ بیفور ٹریولنگ وہ پی کر کریں گے تو آپ کو ٹریولنگ کے لیے allow کیا جائے گا otherwise آپ کو ٹریولنگ کے لیے allow نہیں کیا جائے گا تو اس کی جو important notes ہیں پاکستان کے لیے جو special police announce کی گئی ہے اس کو ہم لوگ review کر لیتے ہیں آپ کی screen کے اوپر یہ show ہو رہی ہوگی کہ اگر passenger of 6 year old and arriving from پاکستان those who have been in these countries from the last 14 days must submitted negative PCR PCR means جو passenger کا covid report ہے نا وہ اس نے before 72 hours arrival اس نے وہ submit لینی ہے اور اس کے علاوہ these passengers are subjected to quarantine for 10 days یہ minimum ہوں گے آپ کا 10 days سے before test ہو جائے گا almost 6 days یا 7 days میں وہ test لے لیتے ہیں اور اگر آپ کے وہ negative آ جاتا ہے PCR کا جو test ہے تو وہ آپ کو allow کر دیں گے یا آپ کا جو بھی گام ہے tour visa پہ ہیں یا آپ کا business tour ہے whatsoever تو آپ کو allow کر دیا جائے گا اور جو hotels determined government نے کی ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ان میں آپ کا stay ہونا compulsory otherwise وہ آپ کو allow نہیں کریں گے تو اس چیز کو make sure کر لیجے گا before you are booking your ticket تو آپ نے اپنا وہ hotels کا book کرنے کر کے اور اس کی total payment clear کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں کو اس میں مسلم سائل یہ بھی آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں 10 days کا جو pay کرنا ہے تو وہ 10 days آپ pay کریں اگر آپ کا test due negative 6 یا 7 days میں آ جاتا ہے تو آپ کے وہ جو 2 یا 3 دن بچیں گے وہ آپ نے advance میں pay کیوں گے تو وہ refund policies میں کوئی نہیں ہے expense of accommodation and transport from the airport will be born by passenger at the end of 7th day یہ جو بات میں نے آپ کو کی if test result is negative quarantine will be lifted جو میں آپ کو پہلے explain کر چکا ہوں کہ آپ کا 10 days کا quarantine تو 7 دن بعد وہ آپ کا test لیں گے اور اگر آپ کی negative report آ جاتی ہے تو آپ کا جو quarantine کا ہے وہ اس کو lift کر دیں گے اور آپ کو allow کر دیں گے passenger to be quarantine shall pay the hotel fee before arrive Turkey یہ بھی میں آپ کو inform کر چکا ہوں گے پہلے سے اور documents indicate confirm reservation to the end of the below mentioned quarantine hotels وہ بھی میں اس کی description میں بھی آپ کو یہ hotels کی جو list ہے وہ آپ کو اس میں ڈال دوں گا آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں description میں سے with the proof of payment shall be attached to the via application file before submitting to the visa application center اور اس کے بعد ہے جی passenger who cannot prove that they have made the necessary payment to stay the below mentioned quarantine hotels will not allow to board the plan by the airline operators جو میں نے آپ کو بات کہی کہ آپ جو hotel book کریں گے اس کی full payment pay کریں گے اور اس کی جو receipt ہوگی payment receipt وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اور جو boarding کا عملہ ہوگا اس کو آپ کو یہ show کرنی پڑے گی اور اس کے بعد these requirements are not applicable to transit and transfer passenger جو جن کی connecting flight ہے ان کے لیے یا transfer passenger ان کے لیے یہ applicable نہیں ہے اور یہ جو quarantine کی new policy ہے اس کی جو final date ہے جو ابھی تک announced ہوئی ہے the application will be forced until 31st اغسطہ کے لیے ان کی new policy جو ہے وہ implement ہے اور اس کے بعد unless it's extended تو بہت زیادہ chances ہیں کہ یہ extend نہیں ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ سپٹمبر سے ان کے جو back to normal کی بہت زیادہ باتیں سننے کو میری ہیں کہ تکی back to normal ہو جگا اس کی ریزن یہ ہے کہ یونیورسٹری کالوجیز جو ہے وہ کھل گئے ہیں تو جو quarantine کی facility ترکش گورنمنٹ دے بھی رہی تھی وہ اسی بھی ہاپ پہ دے رہی تھی کہ جو hotels یونیورسٹری quarantine کے لیے جن hotels کے وہ prefer نہیں کیا رہے تھے اس time اور لوگوں کو اپنے بھیہا پہ وہ ان کو quarantine کروا رہے تھے انہی hostels کے اندر جو یونیورسٹریز کوویٹ کی ویسے بند تھی اب وہ یکم سپٹمبر سے وہ یونیورسٹریز re-open ہو رہی ہیں تو امید ہے کہ جیسے یہ back to normal ہوگی تو quarantine کے بھی اتنے زیادہ SOPs کو follow نہیں کریں گے یہ back to normal کی طرف جانا آہستہ آہستہ start ہو جائیں گے تو جن لوگوں کے پاس ابھی ویزا ہے اور وہ کنفرم اپنے ٹکٹ کروا چکے ہیں تو ان کے لیے suggestion یہی ہے کہ وہ ہوتلز کی list جو updated list ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس list میں دیکھیں اور اپنی بکنگ وغیرہ کنفرم بکنگ کروا کے ٹریولنگ کریں otherwise آپ کو بہت زیادہ پرشانی ہوگی وہاں پہ جا کے ائرپورٹ کے اوپر before you are arriving in Turkey آپ کو یہاں سے ایک پی سی آر کی 72 آرز بی فور کی رپورٹ لے کے جانی ہے اور اپنی کنفرم ہوتل کی بکنگ جو آپ نے کروای ہے اس کی پیمنٹ کی جو ریسیٹ ہے وہ آپ نے سال لے کے جانی ہے اور اس کے بغیار اگر آپ لوگ ٹریولنگ کریں گے تو obviously آپ کو پرشانی فیس کرنے پڑے گی تو hope you will like this video اس video کو like اور comment کریں اور مزید informatic videos کے لیے اس channel کو subscribe بھی کریں thank you very much